السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کشند ریمان اور میں اسلامیہ کالیج پہ شابہ میں پڑھاتا ہوں آج ہم جس آرگینلی کے بارے میں بات کریں ہی یہ آرگینلی بہت امپورٹنٹ ہے کیسے امپورٹنٹ ہے کہ یہ سلس اکریشن پیکیجنگ سلفر کے ڈیکوریشن لگانے میں فاسفورس کے ڈیکوریشن لگانے میں مارڈیفیکیشن میں انزائنز کے مارڈیفیکیشن میں گلائیکو لپڈ گلائیکو پروٹینز کے سنتیسس میں اور سلوال کے فارمیشن میں سل میمبرین کے فارمیشن میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس آرگینلی کا نام ہے گال کی کمپلیکس اس کو پہلی مرتبہ نروس سسٹم میں کمیلو گال جی نامی ایک سائنٹسٹ نے ایٹائلین سائنٹسٹ ایٹائلین فیزیشن نے ڈسکور کیا ایٹین نائنٹی سیون میں بعد میں ایٹین نائنٹی ایٹ میں اس کو نام دیا گیا گال جی نے اس کو پہلی مرتبہ جو نام دیا تھا وہ ہے اپاراٹو ریٹیکولاری انٹیریو یعنی ایٹرنال ریٹیکولار اپریٹس نائنٹین ٹیل میں اس کو باکارڈا گال جی اپریٹس پانا گیا اور نائنٹین فیٹی سکس میں اس کو گال جی کمپلیکس کا نام دیا گیا تو گال جی باڑی کہاں پہ ہے گال جی کمپلیکس کہاں پہ ہے گال جی کمپلیکس انڈوکلازم موزوجود ہے میمز میں یہ ایک ہوتا ہے اور یہ ایک اس لیے ہے کہ یہ مائٹوٹیویوز کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں یہاں پر یہ سارے مائٹوٹیویوز ہوتے ہیں اور سیسٹرن کے اندرمیان تودے سا گیٹ ہوتا ہے اور یہ مائٹوٹیویل کو بائنٹ کر کے رکھی ہے اس لیے اس کو کمپلیکس بولتا ہے اور پلانٹس میں یہ کمپلیکس یعنی مائٹوٹیویوز نہیں ہوتا تو اس میں صرف ایکٹین فیلمنٹس کے ذریعے یہ ایک یا دروقل بھی بائنٹ ہو سکتے ہیں تو اس کو پھر اس کو ڈکٹائیو سوم کہیں گے تو پلانٹ میں اس کو ڈکٹائیو سوم کہتے ہیں کیونکہ وہ انڈیویشوال سسٹرنی ہیں انڈیویشوال سیکس ہیں انڈیویشوال سٹیکس ہیں انڈیویشوال یہ جو ہے نو مارکوٹو کیو آلی اٹیت اس دیر تو اس کو ڈکٹائیو سوم کہتا ہے سٹرن سب سسٹرنی 40 to 60 ممالز میں پائے جاتے ہیں 60 پر پیسٹا میں ہیں ناغل پلانٹ میں یہ کوٹی ایڈ ہے اب ایک گولجی باڑی کا سٹرکچر اگر دیکھیں تو اس کے تین پارٹس ہیں پہلا پارٹ کہلاتا ہے سیز فیس یا سیز گولجی دوسرا ہے میڈیو گولجی تیسرا ہے ٹرانس گولجی اور اس میں تین قسم کے ویزیکلز بھی ہیں جو انڈوپلازمو پریٹکولن سے آتا ہے اس کو ٹرانس ویزیکل ٹرانزیشنل ویزیکل کہتے ہیں جو انڈوپلازمو پریٹکولن سے آتا ہے اس کو ٹرانزیشنل ویزیکل کہتے ہیں جو اس سے نکل کر پلازمو انبرین کی طرف جاتا ہے اس کو سیکریٹری ویزیکل کہتے ہیں اور جو ویزیکل اس سے نکل کر آرگینیلس کی طرف جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سی سی وی کیا کہتے ہیں اس کو سی سی وی اس کو کہتے ہیں کلاترین کوٹڈ ویجیکل یہ اس سے نکل کر جاتا ہے سٹرکچر جہاں اس کے سٹرکچر کے تین پارٹس میں سیزگولجی کو پراکزیمل فیس کنرکز فیس انٹری فیس پارمی فیس یہ کہتے ہیں یہ وہ فیس ہے جہاں ٹرانزیشن ویجیکل ایڈ ہوتا ہے اور سسٹرمی بنتے ہیں پھر میڈیل گارجی جو ہے یہ میڈل پراسیسنگ سی سی پی یہاں سے کلاترین کوٹڈ ویجیکل جاتے ہیں اور یہاں سے بنتے ہیں یہ بیسکلی آرگینیلیس کی طرف جا کر میں ایڈ ہوتے ہیں پھر ترڈ فیس ٹرانس گارجی کہلاتا ہے جہاں سے سیکریٹری ویجیکل نکلتا ہے اس کو دسٹر فیس ایک زیٹ فیس دس یہ جو جو کنکیب فیس مچیرن فیس اور ایک یہ اس کے جو پارٹس ہیں یہ کہلاتا ہے سسٹرمی نیٹ لائک ہے لیڈ میمبرین مانڈڈ سیکس ہیں یہ فارم سیل بلیڈ فرگمو پلاس جب فلانٹ میں سیل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سیل بلیڈ یا فرگمو پلاس بنتا ہے یہ فرگمو پلاس یہی سسٹرمی ڈکٹائرسوم بناتے ہیں یہ ڈکٹائرسوم یہ سٹرکچر بناتے ہیں یہ سٹوڈنس اب ایک سسٹرمی ون ماہ اکران نیو میتر ہے پروٹین سٹورج کے کام کرتے ہیں یہ موڈیفکیشن کرتے ہیں موڈیفکیشن بہت سارا جیسے ایڈیشن آف سلفا اور بتا جو کام ہوں پاسپورس فارمیشن آف اینی کمپاؤنٹ جو بعد میں ڈسکس کریں گے سوٹنگ کرتے ہیں سوٹنگ سوٹنگ پینکیجنگ کرتے ہیں اور یہ ڈکٹائرسوم جو ہے پلانٹس میں فیلمنٹس کے ذریعے سے بانڈ ہوتے ہیں پارٹس آف سسٹرمی سسٹرمی کے تین پارٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو یہ میمبرین ہے ایک لیومن ہے اور ایک یہ تو میمبرین ہے لیومن یہ سپیس لیومن کہلاتا ہے جس میں کمپلکس کو آپس میں باندہ ہوتا ہے اب ایک کو سسٹر نہ کہتے ہیں تو میمبرین سیون نیو میٹر وائیڈ ہے 500 to 1000 نیو میٹر اس کا یومن وائیڈ ہے مارجن اس کے کرد ہیں وہ لائک ہے تو یہ میمبرین سکی شیئر ہے اب ٹیوبیول جو ہیں یہ کمپلکس آرے ہیں ایک پورا آرے ہے اس کا اور ترٹی ٹو فیفٹی نیو میٹر یہ ٹیوبیول ہیں یہ لیس لائک ہیں فنسٹریٹڈ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورس اس میں بہت زیادہ ہیں تو یہ جگہ 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 سے آپس میں سے آپس میں سے موون ہیں ٹیوبیول کی مدد سے ویسیکل آپ کو تین طرح کے ملے پہلا ٹرانسیشنل ویسیکل ہے جو کہ ڈوپلاسما کرٹیکولم سے نکلتا ہے سکس نیو میٹر ہے اور یہ سکس ٹی نیو میٹر ہے مائیڈ فام ڈوپلاسما کرٹیکولم اور یہ سس گارجی میں سسٹرمی فارمیشن کے لیے کنمرج ہوتا ہے ملتا ہے فام اگل سسٹرمی سکریٹری ویسیکل ہے تو یہ ویرین سائز کا ہے فام فام مائیڈ میچوری فیس یہ میچوری فیس سے فام ہوتا ہے اور یہ مائیڈ گریٹ ٹو سیل میگرین یہاں سے یہ سکریٹری ویسیکل سیل میگرین کی طرح جائے گا لائزر سون فام ہوگا ترشیری لائزر سون فام ہوگا اور ایڈ ڈو دی سرفیس آف سیل میگرین یہ سیل میگرین کے سرفیس میں ایڈ ہو جائے گا اب ترڈ چیز جو ہے کلاترین کوٹیٹ ویسیکل ہے کلاترین کوٹیٹ ویسیکل رف سرفیس ہے سفیریکل ہے فیفٹی نینو میٹر یہ ہے اور انٹل سیمیلر ٹریفک میں یہ ہوتا ہے کلاترین خاص قسم کے پروٹین ہیں جو نیٹ لائک ہیں جو پیکج کرتے ہیں جو ڈائینین فیلمنٹ پر جاتے ہیں ہیں ڈائینین پروٹین پر جاتے ہیں اور تیر کر کسی بھی آرگینالی تک پہنچ کر اپنا مطلوبہ کوٹڈ پیکج پہنچا کر آ جاتے ہیں یہ عمومت انٹل سیلر ٹریفک کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس کا جو فانکشن ہے یہ گالجی بارڈیز کا گالجی بارڈی کا فانکشن جس ایک نیٹ سل میں جاتا ہے میکس اگر آپ دیکھیں تو اس کا میکس نیو ہے جو بگلائکو پروٹین گاوپلٹ سیلز میں جس طرح ہوتے ہیں لیکٹو پروٹین جس طرح میموری گلینڈز میں سیکریشن ہوتی ہے پیرائٹ گلینڈز ہیں تائرو ڈیوگلینز جو ہیں ہارمون ہیں وہ اس طرح اس میں ہے فارمیشن آگلائکو لپیٹس گلائکو پروٹینز یہ بھی ایک ہے میلنین پیگمنٹ یہ بھی گالجی باری سیکریشن کرتا ہے اس کے علاوہ لائجوسوم فارم کرتے ہیں سنوال سنوال کے ہمی سیولوز ہیں اس کا پیکٹین ہے اس کا جو دوسرے پروپولیس ایکرائٹس ہیں دیز آر فارم بائی گالجی باری یہ گالجی باری فارم کرتا ہے اور اس کے علاوہ سنوال پاسورائیلیشن اور اس طرح کے دوسرے یہ سارے پانکشنز ہیں یہ گالجی باری سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ مفید لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بل کا آئیکن دبائیئے گا اور شیئر میں کیجئے گا علم کو کہلائیے اور اس میں حسنا فضائی کیجئے تینکیو تینکیو